شکرہ دا شہنان دا کریے ہونا اشوری دا روزہ آجے رہو دی تریخ لبود اسی اگر تو او شکرانے دا روزہ سی آف صلی اللہ علیہ وسلم دسیا گیا ہے کہ یہودی دس مہرم نو روزہ رکھتے ہیں اس شکرانے دے دور تھی کہ اس دینا حضرت سیدنا مست علیہ السلاموں نے دی قوم نو فیراؤن دے انہو جاد ملی سی فیراؤن گھر کو گیا سی دے انہو دی ظالم قوم تو انہو جاد ملی سی فرمایا اسی موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب دی اڈینا لوں اسی دو روزے رکھا گئے اس وقت دو رکھنے زیادہ سنت نے نو اور دس دا یا دس اور گیرہ دا روزہ نال ملائے تو ایک روزہ اگر رکھ لیں اسی اس طریقے دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے اس دن اگر اسی کوئی توفت آئیف یا پکا کے تقسیم کرنے ہیں وہ بھی شکرانے دا طریقہ ہیں یہ جنہی جنہی شریعت وچ ہے بھے اور اس دا اسی مجلس سے بے کے اظہار کرنے ہیں اللہ دے فضل دا اوہ دے خوشی منا ہو تے اس تھی تے خوشی دا اظہار کرنا جنہی اپنے آقا دے نال محبت دا اے طریقہ اظہار ہے کہ ساڑھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محراج دا جنہی اوہ مجزہ دا ہویا پھر جنہی نماز دیتے توفہ جنہی خاص توفہ ملے اوہ دے بھی قدر نہیں کرنی چاہی دی کہ نماز دا توفہ حدود صلی اللہ علیہ وسلم باقی سارے جنہی حکام نے روزے دے زکاة دے حج دے دوسرے حکام زمین دے نازل ہوئے لیکن جنہی نماز دیواری اللہ علیہ وسلم نے خاص بلا کے اپنے قرب دے بھی بلا کے اپنا دیدار کرا کے تے پھر اوہ توفہ دا آخر دے بھی اسی قدر کریے نماز وقت دے ہوتے پانچی ٹائم جماعت دے نہ رضا کریے ایک گال دینج رکھنا کہ نماز دے مرد دورت سب دے فرض ہے بالکو اندبار لیکن جماعت دے یہ مردہ دے تے واجب ہے اور فقہ کرام نے حدیث دی روشنی دے بھی چونوں نے واجب کرا دیتا ہے واجب ہی طرح کری ہے تے بندہ حرام دا مرد کے بندہ ہے عذاب دا حق دار رجب ہے تو اس طرح تین میں انہیں لگا تار زکاد زکاد دلحاج ہے تے محرم انہیں چارہ مہنے میں جنہوں مردی آپس قبیلیاں دے لڑائی ہوں دی رہی ہیں انہیں چارہ مہنے میں یہ لڑائی بند کرنے سے آپ سے جو انہوں نے امان ہوئی ہے روکنے دے سے کہ چلو اے بہنے گودر جائیں گے تے فیل رائی کرنا ہوں رائی ہوئی سال ہا سال نسل در نسل جا دی رہی ہیں اگر انہ چارہ مہنے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دین دے سام کو عصد رائی رجب دا مطلب ہی اندھا ہے عزت والا فضیرت والا جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا کہ رجب جڑائے اللہ دا مہنے شبان میرا مہنے رمضان میری امت دا مہنے رجب دے میں چھو اللہ دا بھی زیادہ سواب ہے روزان دے بھی فضیرت دائی ایک روزہ رکھن دی یعنی فضیرت دو رکھن دی یعنی تی تین دی دستہ کے جری ساتھ دیس پاک چاہے ہیں اللہ دا روزہ فضیرت دائی متفقہ روایات دے مطابق رجب دے مہنے میں چھو صلی اللہ علیہ وسلم نے مرائدہ محضہ آتا ہویا بات روایتہ جب دوسرے مہنے دے بھی ذکر لیکن زیادہ اکثریت دا جرائے کولے وہ رجب دے اور ستائی رات جری دا متفقہ نوردے نورخ موجزہ دا مطلب ہوندہ ہے ایسا کم ظہور پذیر ہونا جرائے عام روٹین دے وجہ مخلوق نہ کر سکے مخلوق آجز ہوگئے وسلم کرم تو انہوں موجزہ کیا جائے حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کشانِ اقدستِ آرام فرمانے رات نو بات روایتہوں سے بچے بھی کہو حضرت امیحانی رضی اللہ عنہ دیکھ ارتشی فرمانے جبرین امی نے حاضر ہوئے انہوں نے اللہ بات اسلام بچایا کہ حضرت امیحانی رضی اللہ بات حضور دن عالم اللہ قادم اشتاق ہے اس تو پہلے ایک اجاز ایک کرامت ایک فضیلت ہے پوری کائنات دے بچ کسی حسنی نو عطا نہیں ہوئی قرآن باغ دے مطابق موسیٰ علیہ السلام جو اللہ بات اللہ نے کلام کر رہے ہیں انہوں نے ارس کی تھی موسیٰ علیہ السلام اللہ باغ نے ڈریکٹ کلام دا شرف بکشیا سی پردے دے پیچھو وہ اللہ بات اللہ نے کلام کر لے ہیں دور پاڑ دے ریشیب لے جاندے سے تو اُتھے ایک بدل دی آر دے بیچ ہے آباز آن دی سی اللہ بات اللہ بات اللہ قرآن کر لے ہیں اس سے بات ہے انہوں نے اللہ کی قلیم اللہ علیہ السلام رسول اللہ دے بچے روح اپنا اس واقعے تو مراد ہے ابو صلی اللہ علیہ السلام دی کوئی نوزبی اللہ تو ہی نہیں گی سارے ہی نبی اللہ بات پر گزیدہ لیں اور رسول اللہ دا درجہ بچے زیادہ ہوندہ ہے رسول اللہ دے بچے رسول صرف پانجی نے حضور صلی اللہ علیہ السلام حضر نو علیہ السلام حضر عبرہم علیہ السلام حضر موسیٰ علیہ السلام حضر عیسیٰ علیہ السلام تو رسول اللہ دے بچے انہوں نے ارزو کی تھی یا اللہ پردے دے بچے کلام میں کرنا تھے میں انہوں نے شوق کے میں دیکھا وَلَمَّ جَا مُسَعْلِمِي قَادِنَا وَقَلَّمَهُ رَبِّهُمْ قَالَ رَبِّ عَلِنِي انظر علیہ السلام اللہ قرآن پر دے بچے اللہ پر جنو فرمایا کہ جنو موسیٰ علیہ السلام ساڑھے بلائے ساڑھے ملقہ دنا کہ کیا کہ یا اللہ میں انہوں بخوا اپنا میں تیرے بکھا مدیوں میں تیرا دیدار کرا قَالَن تَرْآنِي اللہ پردہ تو ویکھ نہیں سکتا ہے یہ نہیں فرمایا میں نہیں بخوا رہا فردہ تو ویکھ نہیں سکتا ہے وَلَاكْنِي نَزُّرْوِيَلْجَوَلِي تو ایسا ہے کر رہا ہے کہ پاڑو لینے کا کر رہا ہے فَاِنِسْتَقَرَّ مَقَامَوْا فَسَوْفَ تَرْآنِي اگر پہاڑ جڑھے اپنے مقام تے قائم رہ گیا پھر ہو سکتا تو بے گیا فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَوَلِي جَالَهُ دَكَّمُ وَخَرَّ مُوسَى صَائِقَا کہ جدو اللہ پاک نے پہاڑ دے تو تجلی فرمائی کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور اِنَّا نَزَارَا بھیج دے ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گیا فَخَرَّ مُوسَى صَائِقَا موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گیا مفسرین کرام فرماؤ دے رہے ہیں بے شمار صفحات رہے ہیں اور ساری صفحات لا محدود بے انتہا اور غیر فرنی ہیں ہمیشہ تو نے یہ تو ہمیشہ واسطے رہے ہیں تے اللہ پاک نے ایک صفت دا سوید نکی دا ہزاروہ حصہ تجلی فرمائی پاڑ دی صرف ایک صفت اور او دا بھی سوید نکی رہن دے ہوئی تے ہیں انہیں کافی ہے سوید نکی دا آواز آ رہی ہے نا سارے ہم سوید نکی دا ہزاروہ حصہ تجلی فرمائی انہیں نظارہ موسیٰ علیہ السلام ویکیا بے ہوش ہو گئے ہوش باد بچ ہوش آیا او دے نظارہ کرن دے نالی انہیں تجلی دا نظارہ کرن دے نال کہ تجلی پاڑ دے ڈگری موسیٰ علیہ السلام دے نگری پاڑ دے ڈگری بھی موسیٰ علیہ السلام دے نظر مبارک انہیں تیز ہوگی سی کہ رات دے وقت کئی میل دے اکتے رات دے نیرے دے بچے جنگل دے بچے کیڑی چلی جنگل دے بیک لینے سی اینی نظر مبارک انہیں تیز ہوگی سی اور ربادا دے بچے کہ انہیں تیز ہوگی سی اینی ہیڈ پیدا ہوگی سی کی جیڑا انہیں تیر لاکے لگ دا سی وہ محسوس ہندہ سی پھر او نو دے نظارہ ہوگا اپدی دار ریزی کار ساعت دی انہیں تیرے مبارک نو بیک رک رک رہ دے بے ہوش ہو جانے سا لونے پھر چہرے مبارک تو پھر کپڑا پھر رکھ دے کپڑا بھی جا جندہ سے پھر ایک فاصلہ رکھے دے رکھا جندہ سے پھر ایک فاصلہ رکھے دے رکھا جندہ سے پھر او اس تو مراب مطلب مقصد ہے کہ یہ کسی دے بسٹ ہے ہی نہیں اللہ پاک دا دیدار کرنا دنیا دے بچ اپنی حقہ دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغام آیا کہ اللہ پاک دیدار دا مشتاق ہے جبریل علیہ السلام براغ لے کے حاضر ہوئے رویتہ دے میں جب براغ بھی اچھلے آدھرہ جبریل علیہ السلام نے ڈانٹے آگے تو نمو پہتا نہیں کیڑی اسی تیرے ہوتے بیٹھن لگی جیڑی دے کائنات ہے اس سب تو زیادہ برگزید دا وہ دا جڑا اچھلتا وہ خوشی دن آل سی وہ دی نافرمانی یہ دن ہی سی ہے گی کہ جسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لے اہدے ہوتے تشیف لے گایا وہ خوشی نال چومن لگ پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکر ماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہدنوں کہ ہوتے نو پہتا نہیں تیرے ہوتے ایک نبی ایک صدیق دے دو شہید نے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضرت عربہ صدیق رضی اللہ وسلم حضرت عمرہ وسلم حضرت عثمانی گھنی اپنی غیب دی کرنا ایسی ایک صدیق ہے تیرے نال ایک نبی ہے اور دو شہید نے یعنی انہوں نے شادہ در روح پا ملنا ہے بات دے ویچ اس طرح یہ براک بھی جنا خوشی نال جنا براک دے بارے یہ دیسے براک برک دا مطلب دا بجلی بجلی دی سویر دے مطلب دا براک تے براک دے دیکھتا گیا پھر جنی دور انسان دی نگا جاندی انی دور دا قدم پہندا سکتا تو قرآن بعد دے ویچ ان میرائی دے دو اسے کیتے جاندے نے میرائی تو پہلے لیا اسرہ سیر جڑی مکہ مکرمہ تو حرم پاہ تو لے گے تو مسجد اکسہ تکے مسجد اکسہ فلسطین دے ویچ وہ دو شام انہوں کیا جاندہ سی تو اللہ پاہ نے قرآن پہ جرفہ رہی ارشاد فنو وہ دا حصہ وہ قرآن پہ تو ثابت ہے سبحان اللہ دی اسرابی عبدی لئید من المسجد الحرام ہی المسجد الاقصر اللہ دی بارک نہ ہو لہو لنوریہو من آیادنا انہو سمیع البصیر سورت جڑی ہے اسرائیل بڑی اسرائیلیہ سورت اسرائیل اس تو شروع ہوں دی بندوں نے پارے دی پہلے سور پاک یہ وہ ذات جڑی اپنے بندے نو رات دے حصہ دے وجہ لے گئی مسجد حرام تو مسجد اقصر تک اللہ دی بارک نہ ہو لہو مسجد اقصر ہو جڑے ارد گئے درسی برکتہ رکھی ہیں لنوریہو من آیادنا تاک یاسی انہو اپنی نشانیاں بکائی ہیں انہو ہوا سمیع البصیر او ذات سنوالی بھی ہے تو وکرنوالی بھی ہے بندہ اللہ پاک نے سب اکتہیوی شرف ہے کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ اپنا بندہ قرار دیتا اپنے بندے نو لے گئے اور یہ بندے دا لفظ جڑا ہے لفظ تو ثابت کرتا ہے کہ میراج روحانی نہیں سی بعض لوگوں نے اطراع کیتا ہے نظرے کے نئے جیو تو میراج تے روحانی سی میراج تے خواب دے بھی چوئی ہے عبد دا لفظ اظہر کرتا ہے عبد جڑا ہے بندہ ہے وہ دو چیزوں دا مجموعہ ہیں جسم اور روح ایک چیزوں لادہ لادہ کر دے تو فیر بندہ نہیں رہ جائے گا وہ تو جسم رہ جائے گا وہ تو رہ جائے گی مردہ لاش رہ جائے گی تو روح وکری ہو جائے گی تو روح بھی بندہ نہیں کہا سکتے یہی ثابت کر دی ہے کہ میراج جسم انیسی نال جسم جی رہا ہے جسم مبارکل تھا نال ہی میراج ہوئی سیر بھی ہوئی اور میراج یہ تا سیر دا لفظ قرآن پاہ دے بھی چاہیا ہے تجرا میراج دا ثبوت ہے وہ متعدد اور بہت ساری ہیں مستند رواہ ہاں حدیث تو ثابت اندھا ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے باقیاجرے وہ ایک بہت زیادہ حدیث نہیں ہوتے ہوتی ہیں اور قرآن پاہ جو دا اشارہ ضرور ہے گا سورہ نجد میں بیچیا کہ وہ جلوہ قریب ہویا اور قریب ہویا یہ تو دا کہ دو کمانہ دا فاصلہ رہ گیا بعض نے دو ہاتھ دا فاصلہ دا ترجمہ کیتا ہے عرب دوی جروہ سی یہ تو دو قبیلیں دے سردار ہیں جو آپس پیار محبتہ رشتہ ودا ہوندے ساں تو دو اپنی کمانہ کے دو جنرال جوڑ لینے ساں کہ ساڑا علامت سیکھ ہونا دی محبت ہی ہونا دی رشتہ داری دی یا تعلق دی یا تعلق جراب دا ہوندہ جیساں اللہ پاہ فکارا قابا قو سہینے ودا دو کمانہ دا فاصلہ دی یا اس تو بھی کٹ رہ گیا فاہو حائل عبدی اپنے بندے طرف جو وی کی تھی وہ وی کی تھی جو کی تھی یعنی یہ دے چکے رازنی کہ اللہ نے کلام کی ہویا اللہ پاہ دا اپنے حبیب دے نال مختبہ دے وجہ رویتا ہے کچھ چیزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اکثر جڑا راز دے وجہ رکھی ہیں پھر اس تو مراج مفسری کرنا فروں گے اس تو مراج دے گئے مراج دے بارش کر دی براک جڑا ہے مسجد اکسا تھا جو دوں رستے دے وجہ ہموار زمین بھی سی تے پتھریلی زمین بھی سی پاڑ بھی آئے رہے پاڑ جو دوں دے سی پاڑ دے جو دوں چڑھائی کرنی دی براک اپنے پچھلے اسے روچہ کر لے دا سی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف نہ ہو گئے جو دوں اتر دا سی تو اگلا اسے روچہ کر لے دا سی تے رستے دے وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ دے جبریل علیہ السلام نے براک نو کم دیتا براک رو کیا فرمایا تھے نماز ادا کرو فرمایا یہ وہ جگہ ہے جیتے موسیٰ علیہ السلام دے کلام کی تحصیح پہلی دفعہ وہ اس جگہ دے درخت دے بچوں اللہ پاہ نے کلام کی تحصیح موسیٰ علیہ السلام پھر ایک جگہ دے ورز کی تحصیح نماز ادا کرو آپ پھر دستے کے تھی وہ جیتے موسیٰ تور دے آکے تھے حضور اللہ پاہ نے کلام کار دے دے پھر ایک جگہ دے بید المقدس نے کول فرمایا عز کی تحصیح نماز ادا کرو پھر ایک تحصیح نفل ادا کرو فرمایا یہ اس صلی اللہ علیہ السلام دے جائے پہ درائش ایک جگہ دے بھور روایتہ دے جائے چاہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام نماز ادا کرو اس طرح ثابت دے کہ یہ جیتے اللہ پاہ نے برگزیدہ بندے رہے اندینے یا انہوں نے قدم لگے اندینے تو وہ تھے وہ برکتہ نہیں جگہ اندینے اللہ دے بار رہا بار رکنا ہو لہو اللہ بنے اللہ وہ مسجد اکسا ہے جنہیں اگرد گرد برکتہ رکھنی ہے برکتہ تو مراد مفضل کو رہا ہے کہ وہ تھے انبیاء کرام دے قبور دے اس نے ایرد گرد ستر دے قریب انبیاء کرام دے قبور مسجد اکسا دے گرد گئے انہوں نے برکتے وہ اللہ مرے برکتہ 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 ہے اللہ دے بار رکنا ہو لہو براک نو مسجد اکسا دے بار چٹان سی چٹان دے بیچے انہوں نے انگلی دنال جنہی علیہ السلام نے سراغ کر دیتا وہ برکتہ دنال مند دیتا بس جگتہ تے شیل آگئے انبیاء کرام پہلے ہی حاضرنے ہوتے سارے انبیاء کرام اوٹھے اذان کہی گئی اکامت ہوئی تیجبریہ السلام نے ارز گیتے یاسولہ امامت تو اسی فرماؤنی ہے آپ صلی اللہ سارے انبیاء کرام امامت فرمائی اوٹھے چھے ان مسجد اکسا دے بیچے امامت فرمائی مسجد اکسا دے کیوں امامت کو آئی گئی اوٹھے حکمت فصل اکرام جنہی نے وہ داس دینے کہ مسجد اکسا بھی سلمان علیہ السلام حضرت سیدنہ صلی اللہ علیہ السلام نے بنائی سی اور عدی مسجد علیہ بنی سی انہوں نے وفادہ وقت آگیا جن جنہی نے مسجد بنا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ السلام نگرانی فرمائے رہے تھے تو ہم آگیا کہ ہم واپسی ہونے ہوگی انہوں نے ارز گیتا یا اللہ میں انہوں اتھے ہی کھڑا کر دے جنہوں یہ مسجد تکمیل ہو جائے انہوں پھر دسنا کے میرے وفاد ہوئی سی شید ہے کہ انہوں نے بنوالے اگر بھی اسنا عبادت دے باستی کئی کئی دن تھی کئی کئی سال ہو اسنا عبادت دیا لے کھڑے رہے تھے ایک سی شید ہے کبر جنہوں بنوالے انہوں نے بھی سوٹا پھڑ کے دے کھڑے ہو گئے روایتہ تھا کہ بارہ سال اسے دنے کھڑے رہے وفاد تو بعد بھی تو جنہوں مسجد تکمیل ہو گئی پھر اللہ پہ دا حکم آیا پھر ظاہر آیا پھر وہ جرہ سوٹا سی مبارک آپ دا انہوں دیمک نے کھا لیا سوٹے تھے سارا سی تھے سوٹا جیدوں دیمک دی کھان دیوے تو وہ گیا بسیدہ ہو گیا ٹک پہا ٹوٹ گیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میند تشریف رہے پھر جنہوں وماد اللہ علا بوتی اللہ دعبت الارد تاکل من سعادہ فلمہ خر تبیر جن واللہ کارو یعلم الغیب ما لابیسو فی لعذاب المہین اللہ پھر رہا ہے کہ انہوں نے موت دی اطلاع انہوں ہوئی جنہوں دیمک نے سوٹا کھانا لیا وہ جنہوں پتا لگا کہ اسی تو بارہ سال انہوں نے کہا دے رہے دنیا جی گئی رہی ساں اسی لگا وہ تو کہہ دے کہ اگر ساں انہوں کہ غیب دا علم ہندہ تا پھر اسی ایس زلت والے عذاب موت لارا ہندہ یہ کام پھر کرتا ہی نا اللہ پھر رہی بھی ظاہر کرنا سی کہ جنہ کو غیب نہیں ہندہ جنہ اللہ پھر رہی بھی انہوں نے ہندہ اس سے زیادہ نہیں ہندہ تا ادھی مسئلہ جنہی صلیبہ اسلام نے دنیا دی زندگی جنہی تا ادھی جنہی وہ دنیا دو تشویر اجام دو بھاد بنائی اس سے دنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دو تشریف فرمارے تا عالم دنیا دے پیچھے دیں تا باقی انبیاء کرام جنہی وہ عالم برسکتے تشریف بھی لے آئی رہی وہ تھے عبامت فرمائی اس تو بعد میرائیدہ وہ تھے برائیدہ کم ختم ہو گیا جبیر اسلام ایک زینہ ظاہر ہو گیا وہ دا ایک ایک زینہ جنہ اٹھ دس زینہ و دس سے گئے رہے ہیں وہ پہلے زینہ پہلے اسمان دے گیا دوسرا دوسرے اسمان دے گیا پہلے اسمان دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ وسلم دے ملاقات فرمائی دوسرے زینے داس دوسری اسمان دے حضرت سید نیس lerہ اسلام دے نا اور حضرت یائی یہ اسلام دے گیا دنوں خالہ داد پائیدہ سیدہ دے نا دے نا یہ کوئی زمانہ دی انہوں دے ملاقات کی ہے انہ نے احلام و سلام ارباج رہے ہیں سارا ویلکم جڑا کیتا ہے تیسرے زینے دیتے حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما رہے ہیں چوتھی تیسے اسمان دیتے چوتھے اسمان دیتے حضرت یدریت علیہ السلام تشریف فرما رہے ہیں ملاقات ہوئی پنجویں دیتے حضرت سیدنہ حرون علیہ السلام تشریف فرما رہے ہیں چھویں اسمان دیتے حضرت سیدنہ محسن علیہ السلام تشریف فرما رہے ہیں ستویں اسمان دیتے بیعت محمود دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما رہے ہیں آپ ایک رویہ کے ٹیو بیت محمود دینا ٹیک لگا گیا تشریف فرما رہے ہیں یا ایک رویہ کے آپ دے باستی ایک کرسی ایک مسرد جڑی بنی ہوئی سی اور آپ دا جڑی پشت مبارک سی بیت محمود بیت محمود بلکل بیت اللہ دی اتے حرم باہ دی اتے فریشتیاں دی تواف دی جگہ ہے وہ بلکل روایت نہیں کہ اگر اتے بیت تھی اتھوں کوئی پتھر سٹھے دے صدہ بیت اللہ دی تے دے گی کہ بلکل بیت اللہ اسمانہ ستمی اسمان دیتے ستمی اسمان دے اوپر جڑے بیت محمود رہے ہیں اور اتھے فریشتے جڑے تواف کر دی رہے ہیں ستر ہزار فریشتے روز آدھر ہوں نے ایک دفعہ جڑا فریشتہ آدھر ہو گئے تھے پھر کیامدہ کو دی باری نہیں ہوں نے اتھے ہمارے وقت دو تو آف چل دا رہے تھے اس تو بعد جندہ تا نظارہ دوزہ تا نظارہ پھر اس تو سترہ دل منتحاد ہوتے جبریعی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تا یا رسول اللہ انتو سی اقیق علیہ صبر کرنا میری اقیق مجال نہیں ہے اس تو اگر ایک قدم بھی گیا یا ایک بلیشت بھی گیا تو اللہ پاہ دیتا جلی جلی ہو میں برداشت نہیں کرنا تھا میرے پر سر جلی ہو تھی اگلا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات نالی کیتا ہے اللہ پاہ دیتا ہے ملاقات ہوئی جو راض و نیاز بھائے اب واپسی دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے پنجار نمازان دا توفہ دا فرمایا کہ اپنی امد وہاں سے پنجار نمازان دا توفہ لائے جو چھویں اسمان سے واپسی دے جدو ستمی اسمان دے عبر علیہ السلام دے واپسی دے کلام نہیں ہویا چھویں اسمان تے پہنچے تھے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھیا کہ اللہ پاک نے کوئی توفہ دا امد وہاں سے دیتا ہوئے گا فرمایا کہ پنجار نمازان دا توفہ جو رہاں دیتا ہوئے گا انہوں نے اگرز کیتا ہے یا رسول اللہ میرا تجربہ گا ہے میری امد اندیسی تے پنجار نمازان تے آٹی امد کوئی لوگوں پڑھیاں نہیں جانی ہیں تو دوسری اللہ پاک کو دوبارہ آج جاؤ تو تخفیف دا کمی دیت درخواست کم ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ السلام حاضر ہوئے دوبارہ پھر سفر کیتا پھر اللہ پاک کوئی ارض کیتا یا اللہ میری امد وہاں سے تخفیف فرما نرمی فرما فرمایا پانج نمازان کٹا دینا پنتالی نمازان رہے گئے باپسی پھر چھویں اسمان تے موسیٰ علیہ السلام ملاقات ہوئی کچھیا کنی تخفیف ہوئی فرمایا پنج نمازان تخفیف ہوئی انہیں ارض کیتا یا صلی اللہ علیہ السلام پنتالی انہیں گل پڑیے جانئے دوبارہ دوسری ارض کرو اللہ بھاگ دو پھر آپ صلی اللہ علیہ السلام دوبارہ پھر پانج اس طرحی نو دفعہ آپ صلی اللہ علیہ السلام دوبارہ اللہ پاک کوئی ملاقات دے گئے حاضر ہوئے جنہوں پنج اللہ پاک فرمایا محبوب پنج نمازان رہے گئے لیکن میرا کول بدل دا نہیں لا امدل لکلمات اللہ اللہ پاک کلمات بدل دے نہیں کوئی بدل نہ لانی ہے لا تبدیل لکلمات اللہ قرآن واجب یہ کہا اللہ پاک دے تبدیل ہی نہیں ہے کیا اللہ پاک کلمات دے گئے فرمایا سواب میں پنجام دائی دیاں گا سواب میں نہیں کٹایا نالی فرمایا کہ تیادی عمد واسے خاص ہے کہ تیادی عمدی نیکی دا ارادہ کرے گا تو انہوں ایک نیکی مل جائے گی یہ نیکی کر لائے گا کہ انہوں دس نیکییں مل گئے سبحان اللہ من جا کرنے پاک دے بچے اصول ہی نازل ہو گیا من جا بالحسن دے فالہو اشرو مسالیہ کہ جرائے نیکی ایک کرے گا انہوں دس گنا سوابے ومن جا بس سید فلائے جزائلہ بس لہا دے جرائے برائی کرے گا انہوں ایک ہی برائی لکی جائے گا اللہ پاک فرائے برائی دائراتہ کرے گا تو ایڈامتی اسی نہیں لکھاں گے تے اگر وہ کر لائے گا تو پھر اسی ایک ہی برائی لیں گا پھر دس نہیں لیں گا کہ یہ تیارے باستی تیاری امت باستی خاص تک پھر جنہوں چھمے سماتے مسالیسنہ ملاقات ہوئی انہوں نے پھر عرض کیتا یاسلہ نب پانچویں نہیں پڑھنی ہیں انہوں نے پڑھنی ہیں آلے بھی دوسری ایک دوبارہ چکر لگا گے تک فیجدہ فرمایا منو حیاء ہونی ہیں اللہ پاک دے کال میں اینی دفعہ جا جو گیا ہیں انہوں نے حیاء ہونی ہیں ان وجہ ایسی کہ اگر پانچویں بھی ماف ہو جائیں ہیں پھر ساڑھے کال مافی تذریعہ کی رہا جانے سے سب تو زیادہ جرا قرب البندے نو اللہ پاک دے نماز دے بج ملتا ہے فاس جد وقت سورت الک دی جری آخری آئی ہے کہ سجدہ کرو اور اللہ دے قریب ہو جائیں حضرت مجدل صنی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بندے دے قرب اللہ پاک دے سجدہ دے نماز دے بج ہی سب تو زیادہ سجدہ دے آلہ دے بج ہی اللہ پاک نماز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے نماز میں دی اکھا دی ٹھنڈ رکھے ان اس واقعے تو سارا پھر واپسی دے سفر دے واقعات نہیں کہ واپسی دے پھر سارے واقعات ہوئے کافرہ انہوں جنہوں قبیل نے جنہوں کافلے آرہے سی رستے تینہ کافلے ملاقات نماز دے نشانیاں دے سیاں کافرہ نے پہلے انکار کیتا جنہوں کبیل نے اس اس ٹائم دے پہنچ گیا جڑا حضور نے فرمایا سی تو انہوں نے منہ پیا لیکن اس دے باوجیو تو انہوں نے کہا ادھا جادو دیگا لے انہوں نے کہا پیتا دو منہ دے سفر ہے ایک منہ اوندد ایک منہ جان دا ساڑھے جانونا دے جرے اونٹھا دے جرے وہ جگر پگل جان دے رہے اینا دوسری رات و راہ سفر کر لے تو منہ لگا لے جنہوں ساری نشانیاں وہ کافلے دے نشانی دے سیاں کیا ہے کافلے ایک کافلے دے وہ رکے سی اونٹ لاب رہ سی پانی پیا سی میں پانی پیالے دے جو پیتا بھائی کافلے دسیاں بھی ساڑا پانی دے کہے پیتا رہی سی دے وہ پہلے افرانوں کاندھی ملیا وہ بھیوں نہ منہ نے سارے جنہوں نے نہیں سی منہ اب اوپا کرسید اللہ نے اندرسیاں گیا فرمایا اگر حضور فرماو دے تو پھر ٹھیک اب اوزل نے پوچھے یہ تو اسی پھر بھی منہ دے فرمایا اسی تو بڑی یہ کبرہ دی ماننے اللہ بات دیدہ غیب دی اسی کو منہ فرکشن اسی منہ سارا کوئی سارا کوئی تیگہ یہ تو بڑی یہ کبرہ تیجے سارا اکا سے رہے فرما دے مراد ہے اسی نے اسی سے گیاں جو آئے آئے تو سوالے سہر بھی کر لی تو پھر ایک وہ عجیب گال نہیں اس تو پھر آپ دا لقب جنہا صدیق کی جنہا صدیق کی لقب پھر تصدیق کرنے صحابہ گرہ بھی تصدیق کرنے آپ دا لقب صدیق کی اکبر ہیں کہ آپ سب تو بڑے تصدیق کرنے والے نے تو وہ ساڑے واسطے بیرائی دے واقع دے بچ جنہا سبق کے میں دیکھتا ہے کہ موجزہ شان جنہیے صرف ساڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا ہوئی ہے اور کسی نبی نو اے نہیں ہوئی ہے اس دے ہوتے سی خوشیدہ اظہار کریے خوشیدہ اظہار اوہ ترہیو کرنا چاہیدہ ہے جنہا شریعت دیرے دے بچ رہے گئے دو پھر تلیف طریقے نے خوشیدہ نواز دی ایک شکرانے دا طریقہ ہے شکرانے دا کریے ہونا اشوری دا روزہ آجے رہو دی تریخ لبود اسی اگر تو اوہ شکرانے دا روزہ سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسیا گیا ہے کہ یہ ہوتی دس مرم نو روزہ رکھتے ہیں اس شکرانے دے دور دی کہ اس دے نا حضرہ سیدنہ مست علیہ وسلم انہ دی قوم نو فیراؤن دے نجاد ملی سی فیراؤن گھر گھو گیا سی دے نا دی ظالم قوم تو نجاد ملی سی فرمایا ایسی مست علیہ وسلم تے اوہ بھی ٹھیک ہے اس دن اگر ایسی کوئی توفت آئیف یا پکا کے تقسیم کرنے ہیں اوہ بھی شکرانے دا طریقہ ہیں جنہی جنہی شریعت وچ ہے اور اس دا ایسی مجلس سے بے کے اظہار کرنے ہیں اوہ بھی ایک قلب بفادل اللہ ایبابی ذہا لکفہ علیہ فرمایا اللہ باتا فرمایا کہ جا اللہ دے فضل دا اوہ دے خوشی مراو تے ایس تی پھر جنہی نماز دیتے توفہ جنہی خاص توفہ ملے اوہ دے بھی قدر نہیں کرنی چاہیی دی کہ نماز دا توفہ حدود صلی اللہ علیہ وسلم باقی سارے جنہی حکام نے روزے دے زکاة دے حج دے دوسرے حکام زمین دے نازل ہو جئے لیکن جتو نماز دی باری اللہ باتا نے خاص بلا کی اپنے قرب دے بج بلا کی اپنا دیدار کرا کے تے پھر اوہ توفہ دا آخر لیکن جماعت دی رہی ہے مردہ دے تے واجب ہے وہ فقہ کرام نے حدیث دی روشنی دے چونہوں نے واجب کرا دیتا ہے واجب ہی طرح کری ہے تے بندہ ہے حرام دا مرد کے بندہ ہے عذاب دا حق دار اٹھا دا ہے اس وقت دے نماز سانوں وقت دے پانچ وقت دے با جماعت ادا کرنے جی دی اللہ باقی سانوں سمجھن دی اور احمد اتفیق ادا فرمائے